ہجاب تنازے پر فیصلہ سنانے والے کرناٹک ہائی کورٹ کے ججوں کو دھمکی دینے کے ملزم کی جانب سے داخل کی گئی عرضی پر سپریم کورٹ نے نوٹس چاری کر دیا ملزم رحمت اللہ کے خلاف تمیلناڈو اور کرناٹک دو دو مختلف ایف آئی آرز دچ کی گئی ہے رحمت اللہ نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر کے اپنے خلاف کرناٹک میں دچ کی گئی ایف آئی آر کو منسوک کرنے یا اسے بھی تمیلناڈو میں منتخل کرنے کا مطالبہ کیا ہے بیلا ایم ترویدی کی بنس نے کرناٹک اور تمیلناڈو کی حکومتوں سے اس سلسلے میں جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے ایک اسلامی مذہبی تنظیم کے رکن رحمت اللہ کے خلاف اشتیال انگیز تخریر کرنے پر تمیلناڈو اور کرناٹک میں ایف آئی آر دچ کی گئی کرناٹک کے ویدھانہ سودھا پولیس ٹیشن میں مختلی دفعات کے تحت جرائم کی ایف آئی آر دچ کی گئی ہے رحمت اللہ کو پولیس نے انیس مارچ کو تمیلناڈو میں ایک روز خبر دچ کی گئی ایک ایف آئی آر کے بعد گرفتار کیا تھا اور وہ تب ہی سے جیل میں خید ہے ارزی بھی یہ دلیل دی گئی کہ جن الزامات میں تمیلناڈو میں ایف آئی آر دچ کی گئی ہے انہی الزامات کے تحت کرناٹک میں بھی مخدمہ دچ کیا گیا ہے ارزی گزار کا دعویٰ ہے کہ دونوں ایف آئی آر میں متوازی طور پر دو مختلف تفتیش ایجنسیوں کی طرف سے تفتیش جاری رکھنا مناسب عمل کا غلط استعمال ہے درخواست میں مزید کہا گیا ہے ایک الزام میں دو ایف آئی آر کے سلسلے میں دو مختلف ریاستوں میں مختلف عدالتوں پولیس ٹیشنوں سے رجوع کرنا میرے لئے ناممکن ہوگا اور ارزی گزار کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا